السلام علیکم بلکم ٹو مائی چینل اپکر کیوں آپ لوگ اچھے ہوں گے آج مجھے شام میں تھوڑی بھوک لگی تھی تو میں نے ڈان کے پراتھے ساتھ میں فرائی کیے ساتھ میں میرے پاس تھی بالک چکن جو مجھے بہت پسند ہے اگر آپ لوگ اس کی ریسپی چاہیے تو مجھے کمنٹ میں بتائیں تو میں آپ لوگ کے ساتھ ریسپی شیئر کروں گی مجھے زیادہ جب بھوک لگتی ہے شام میں تو میں چائے کے ساتھ بسکٹ لے لیتی ہوں لیکن جب مجھے زیادہ بھوک لگتی ہے تو میں کچھ ہیوی لے لیتی ہوں تو آج مجھے زیادہ بھوک لگی تھی کیونکہ میں نے ناشتہ اتنا ہیوی نہیں کیا تھا تو میں نے ڈان کے پراتھے فرائی کر لیے اور ساتھ میں بالک چکن ہے ہزبین نے کہا وہ آج لیٹ آئیں گے اور مجھے فرینڈ کی طرف بھی جانا تھا اپنی ان کی آیادت کرنے کیونکہ بائی سے سلپ ہو گئی تھی اور دان کے پراتھے مجھے اتنے بسند نہیں ہیں بہت کبھی جب مجھے زیادہ بھوک لگے تو میں دان کے پراتھے فرائی کر لیتی ہوں تو آپ لوگ بتائیں آپ لوگ کیا لیتے ہو شام کو اور اب میں جا رہی تھی اپنی فرینڈ کی طرف ہزبینڈ آئے لیٹ ہم لوگ لیٹ ہو گئے تھے نو بچ گئے تھے تو انہوں نے بولا چائے وگرہ پی کر انہوں نے بولا کہ چلو پھر تمہاری فرینڈ کی طرف ہوا ہے میں لہور میں شفٹ ہوئی ہوں مجھے تین چار سال ہو گئے تو میری کافی فرینڈ شپ ہو گئی ہیں یہاں پر تو یہ جو میری فرینڈ ہیں ان کے بچے ہیں وہ مجھ سے کافی اٹیچ ہیں تو میں نے کہا کہ ان کی عیادت کو میں نے جانا ہی تھا تو ہم لوگ بس جا رہے تھے راستے میں کچھ سامان وگرہ لینا تھا تو وہ ہم نے کہا واپسی میں لے لیں گے تو یہاں لہور کے جو روڈ ہیں وہ ویسے تو بہت اچھے ہیں کچھ کنجسٹڈ گلیاں ہیں جہاں اکثر ٹرافک جو ہے وہ جام ہو جاتی ہے تو لوگ ادھر سے آ رہے ہوتے ہیں بس لوگوں کو کیا بولیں کیس طرح سے ٹرافک کے رولز فالو کرنے چاہیے ہمیں چاہیے کہ ہم ٹرافک کے رولز اچھے سے فالو کریں یہ کنال روڈ ہے یہ بہت کلیر ہوتا ہے یہاں پر ہر وقت ٹرافک پولیس کھڑی ہوتی ہے سب کو کنٹرول کرنے کے لئے تو کچھ ہمیں بھی خیال کرنا چاہیے ہمیں بھی رولز فالو کرنے چاہیے تاکہ ہم بھی ہمارے لئے ایسانیاں پیدا ہوتی ہیں تو ہم لوگ بس فرینڈ کا گھر جو تھا وہ ٹو 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 منٹس کی ڈرائیف پہ تھا تو ہم لوگ جو ہے وہ جا رہے تھے تو اس طرح سے موسم بہت اچھا تھا ٹھنڈا ٹھنڈا موسم ہو رہا ہے یہاں لاہور میں تو کافی آپ لوگ بتائیں وہاں کیسا موسم ہے ہم لوگ یہ فرینڈ کی گھلی میں جو ہے آگئے تھے بس ہم لوگ گاڑی پارک کی ہم لوگ انہیں اور ہم لوگ فرینڈ کی طرف چلے گئے واپسی میں ہزبن نے کہا کہ انہیں سیلڈ کھانے کا موڑے تو قریب ہمار تھا تو ہم نے وہاں سے سیلڈ بغیرہ لیا اور میرا موڑ تھا کہ میں دھئی بڑے کھاؤں تو ہزبن کو میں نے بولا کہ آپ سیلڈ لے لو اور میرے لئے دھئی بڑے لے لو تو انہوں نے میرے لئے دھئی بڑے لے لیا اور اپنے لئے سیلڈ لے لیا ہم لوگ بیسکلی ہم دو ہی ہیں تو اتنا جو ہے ہم لوگ کھاتے بھی نہیں ہیں تو تھوڑا سا ہم لوگ انہیں سیلڈ لے لیا بس یہ مارٹ ہم لوگ گھر کے قریب ہی ہے تو اکثر میں گروسری کی شاپنگ بھی یہاں سے کرتی ہوں تو مجھے کافی اچھی جو ہے فریش چیزیں ملتی ہیں یہاں پر میں کافی شوق سے یہاں پر اور جو بھی چیزیں اگر بیکری آئٹمز لینے ہوتے ہیں یا جو میں گیسٹ آ جائیں تو سیلڈ بگر اگر مجھے لینا ہوتا ہے تو فریش اور اچھا سیلڈ جو ہے وہ یہاں پر ملتا ہے تو بس اب ہم لوگ بلنگ کروانے کے لئے کاؤنٹر پر آگئے تھے ہاسبنڈ نے بلنگ کروائی چھوٹے سے دو باول ایک دھئی بڑے کا ہے اور ایک سیلڈ کا ہے وہ ہم لوگ نے اس کی بلنگ کروائی ویسے تو دس بج رہے تھے لیکن یہاں پر کافی جو ہے وہ رش تھا مارٹ پر ابھی بھی لوگ جو ہے وہ شاپنگ کر رہے تھے گروسری کی پھر جو ہے ہم لوگ بس یہاں سے جو ہے وہ گھر آئے پھر ہاسبنڈ نے بولا زیادہ بھوک نہیں ہے ہلکی پھلکی بھوک ہے تو میں نے کباب بنائے تھے تو میں نے کہا میں وہ فرائے کر لیتی ہوں ساتھ میں اور ساتھ میں جو ہے وہ برگر جو ہے وہ میں نے برگر جو ہے کے لئے بند جب نکالے تو میں ان کو فرائے کرنے لگی تو میں نے دیکھا کہ وہ خراب ہوئے تھے تو پھر میں نے مجبوراً جو ہے وہ بریڈ کے سلائسس کو جو ہے وہ فرائے کر کے بنانے پڑے برگر تو پھر ہم پھر ہسبن جو ہے وہ اپنا کام کرنے کے لگے لیپ ٹاپ پہ اور میں نے کہا چلو میں جلدی جلدی جو ہے کباب فرائے کروں اور ساتھ میں جو ہے وہ برگر بناوں تو میں نے جو ہے وہ پھر 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 تھوڑا سو وائل ڈالا آپ لوگ بتائیں آپ لوگ جو ہے وہ کیا مطلب شوق سے کھاتے ہیں کیا کھانے پسند ہیں اگر آپ کو ریسیپی چاہیے ان کباب کی تو آپ مجھے کمنٹ میں بتائیں یہ ولوگ آج کا زہادہ کوکنگ کی طرف چلا گیا ہے کیونکہ میرا ڈیلی روٹین یہ جو آپ دیکھیں برگر بند وہ میں نے نکالے تو تھے جب میں ان کو فرائے کرنے لگی تو میں نے دیکھا کہ وہ وہ جو ہے خراب ہو گئے سو پھر جو ہے میں نے وہ سلائسز لے لیے تو میں نے کہا چلو سلائسز سے گزارہ کرتے ہیں ویسے تو زیادہ تر میں برگر بند نہیں جیسے اگر میں صبح ناشتہ کرتی ہوں تو میں برگر بند نہیں ہی اس کرتی میں زیادہ تر سلائس وغیرہ ہی لیتی ہوں تو سلائس میں ہی وہ شامی وغیرہ رکھ لیتی ہوں تو لیکن جو ہے کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہ بندہ برگر سٹرائل میں کھائے تو بڑی یہ خراب ہو گئے تھے تو اس لئے اب دیکھیں یہ جو ہے میں نے سلائس کو فرائے کر کے ساتھ میں یہ بنا لیا اور ساتھ میں ہمارا سیلڈ تھا یہ ہو گئے ہم لوگوں کا ڈینر ہلکا پھلکا سا ڈینر تو ہوپ کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو کمنٹ کریں اور سبسکرائب کریں اور مجھے سپورٹ کریں تینکیو سو مچ گائز اللہ حافظ